کہ جو شخص اپنے اندر بیچینی سے محسوس کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ذکر یہ ذکر کرے جو ذکر جلالی ہے خاندان قادریہ کا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں یہ جب چاہو آپ ذکر کر سکتے ہو چلتے پھڑتے کر سکتے ہو اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہو لیٹھتے کر سکتے ہو جس حال میں ہو کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے پاک ہونا ضروری ہے صفائی کے خیال لکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ کسی بھی کرنیشن میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہو اور وہ ذکر ہے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اس کی ورد میں رکھیں اس کی تعداد کم سے کم فائف ہنڈر ٹائم سے اور زیادہ سے زیادہ اس کو آپ چتنا چاہو اپنے ورد میں رکھ سکتے ہو اور جب یہ ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ جیسے سیدھے بیٹھو اور اپنے قلب پر اس کا ذرب مارو یا ذل جلال والاکرام ایسے آواز سے کرو اور بلند آواز سے کرو جب تم تنہا ہو اور جب تم مجلس میں ہو محفل میں ہو کسی کے ساتھ ہو آنکھ بن کر کے تصور میں زبان تالو سے لگا کے اگر کسی کو شک ہو تو پھر آپ خالی بیٹھ کے آنکھ کھول کے آنکھ بن کر کے اور صرف تصور اپنے قلب پر رکھنا نگاہوں میں اپنے قلب رکھنا اور ایسے جسے قلب پر کوئی ہتوڑا مار رہا ہوتا ہے ایسے جسے ہم لوہی پر ہتوڑا مارتے ہیں لوہی دبتا ہے پھر ہتوڑا مارتے ہیں پھر لوہی کی شیئر بدلنے لگتی ہے اسی طریقے دے جب ہم ضرب اپنے قلب پر مارتے ہیں تو ہمارے قلب کی شیئر بدلنے لگتی ہے تو یادل جلال والے کرام کی جو ضرب ہے یہ ایسی ضرب ہے جو تمہارے گناہوں کی جو داغ ہے نا سیہائی میں مبتل ہے وہ ان سب کو ایسے ہوتار دیتا ہے جیسے آپ کوئی ضرب اگر کسی زنگ آلود لوہی پر مارتے ہو لوہی پر سے زنگ کیسا جھٹکے گرتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے بلکل ایسے ہی آپ کے قلب کے اوپر سے گناہوں کے سیہائی آپ کے اوپر سے اترنے شروع ہو جاتی ہے تو یہ ذکر اس کو ذکر ذل جلال کہتے ہیں یعنی ذکر ذل جلال ہے والے کرام اور بابرکت و بزرگی والے کا ذکر ہے اللہ کو کسی بھی نام سے پکار ہوگے وہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے چاہے تم تیز آواز میں پکارتے ہو چاہے تم قلب میں پکارتے ہو چاہے تم مجلس میں پکارتے ہو چاہے تم بیابانوں میں سہراؤں میں ویرانوں میں سمندروں میں آسمانوں میں زمینوں میں تہہ میں کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی سم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے اور اس کو تمہارا یہ کہنا کہ یعنی ذل جلال والے کرام بہت پسند ہے میری طرف سے اس ذکر کی آپ کو اجازت ہے اور یہ ذکر انسان کو کمال تک بچا دیتا ہے انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے خاندان قادریہ کا یہ ذکر خاص ہے یعنی ذل جلال والے کرام میری طرف سے ہمارے بزرگوں کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے اور یہ ذکر کرنا چاہیے چاہے دس مرتبہ ہی کیوں نہ ہو اور ہر نماز کے بعد جو شخص دس مرتبہ اس ذکر کو کرتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ فجر میں کر لے اور اس کے بعد فجر سے لے کے زہر کے درمیان تک اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا ہے اس کو دور کرتا ہے گناہوں کا موقع نہ ملنا یہ بھی سمجھ لو کہ ایک نشانی ہے کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے تمہیں گناہوں کے طرف جانے نہیں دیتا تو جو شخص فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ یعنی ذل جلال والے کرام پڑھ لیتا ہے ذکر کر لیتا ہے تو وہ فجر سے لے کے زہر تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر جو شخص زہر میں پڑھ لیتا ہے وہ زہر سے لے کے اثر تک اور جو حسن میں پڑھ لیتا ہے اثر سے لے کے مغرب تک اور جو مغرب میں پڑھ لیتا ہے مغرب سے لے کے عشاء تک اور جو عشاء میں پڑھ لیتا ہے وہ عشاء سے لے کے فجر تک کتنا کمال کا ذکر ہے یہ اچھا یہ گناہوں کے ساتھ ساتھ تمہیں جادو سے بھی بچاتا ہے تمہیں جناتوں کے شرش اور شریر جناتوں کے شر سے بھی بچاتا ہے تمہیں شیطانوں سے بھی بچاتا ہے کہ وہ جو تمہارے قریب آتے ہیں وہ تمہیں نظرِ بس سے بھی بچاتا ہے صرف گناہوں سے نہیں ہر اس چیز سے تمہیں بچاتا ہے یہ ذکر اس کی روحانیت اس کی تاثیر یہ کہ جب تمہیں نقصان پہنچائے تمہارے لئے آگے رسوائی کا سماہ ہو جس سے بچاتا ہے ذکر یا ذلجلال والے کرام ہر نماز کے بعد اس کو دس مرتبوں پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہیں گے وباؤں سے بلاؤں سے بیماریوں سے اور بالخصوص جادو جیسے موزی امراض سے جادو بھی ایک مرض ہے شیعتین بھی ایک مرض ہیں ایک بیماری ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماباپ کو ہمارے آلولات کو اور ہمارے ساتھ اس رائے سفر میں چلنے والوں کو سب کو محفوظ رکھیں اور ہمیں توفیق ادا فرمائے اس ذکر کے رائے ٹھیک بوزی موسیقی